ڈیش میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو ابھی جاننا نہیں چاہتا ہوگا کہ بورڈ اگزام 2021 کا کیا ہونے والا ہے پھر وہ چاہے CBC بورڈ کی بات ہو رہی ہو ICC بورڈ یا کوئی بھی سٹیٹ بورڈ کی بات ہو رہی ہو سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بورڈ اگزام 2021 کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے لیکن اس وقت اگر آپ سچمچ میں کہتے ہیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ سچ پنج میں کہتے ہیں کہ آپ سٹورنٹس کے پیرنٹس کے یا ایجوکیشن کے فیور میں اگر آپ تھوڑا سا بھی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا ڈائیز ابھی اس وقت میں پوری طرح سے شوکڑ ہوں بیکاوز میں ابھی تھوڑ دیر پہلے جسٹ اس ویڈیو کو شوٹ کرنے سے پہلے میں نیوز دیکھ رہا تھا کہنا آسان ہوتا ہے کہ اس وقت کیا کیسے ہیں نہیں ہیں لیکن اس وقت جو میں نے نیوز دیکھا ڈیفرنٹ چینلز پہ and I was shocked کیوں شوکڑ کی نیوز چینلز میں ستیتی بتا رہا تھا کہ بھائی جو کیسے ہیں وہ کتنا مشکل ہو چکا ہے کہ maximum hospitals میں bed نہیں ہیں پھر ہم ABP نیوز کی بات کریں آج تک کی بات کریں یا کسی بھی leading news channels کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجے وہاں پہ open جو anchors تھے news anchors وہ بول رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں situation مطلب bed ہی نہیں ہے hospital میں تل بھر پاؤ رکھنے کی جگہ نہیں بچ رہی ہے مہراسٹر کی اگر آپ بات اٹھا لیں تو وہاں تو استیتی بت سے بتر ہے اور ہم کو کیا چاہیے board exam چاہیے بات صحیحے ایک دم جان ضروری نہیں ہے exams ہونے چاہیے ایک دم صحیحے اس وقت میں کچھ چیزیں پہلے رکھوں گا اور اس وقت میں اور بھی کئی سوال پوچھوں گا ان exams کے حمایتیوں سے جو exams کا favor کر رہے ہیں میں ان سے بات کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا بتانا چاہوں گا کہ آج مہراسٹر سرکار نے مہراسٹر شکشہ ویبھاگ نے مہراسٹر شکشہ منتری ورشا گائک وارڈ نے class 10 12th کے exams کو مہراسٹر board کے exams کو postpone کر دیا اب class 10th کے exams ہوں گے جون میں اور 12th کے exams ہوں گے مای اینڈ میں بہت بڑا کام کیا clapping big بہت بڑا میڈم اتنا ٹائم کیوں لگا میں مہراسٹر میں اس وقت نہیں ہوں لیکن آپ تو ہیں مہراسٹر کی استیتی کتنی بچ سے بہتر ہے یہ کیا آپ سے چھپا ہوا تھا مطلب ہم لوگ کیا چیز کا ویٹ کرنا چاہتے ہیں اگر میں صرف ایک news channel کو آدھا گھنٹہ 40 منٹ دیکھنے کے بعد میں میرا mood خراب ہو جاتا ہے situation دیکھ رہا ہے ایسے سے وہاں پہ چیزیں بتائی گئی کہ I was shocked تیل بھر پاو رکھنے کی جگہ نہیں ہے جلانے کے لیے لکڑیاں کم پڑ رہی ہیں ہاں اور اتنا ٹائم لگتا ہے سوچنے کے لیے اتنا بڑا دیش بھارت آج میں کچھ facts چھوٹے موٹے facts جو کہ آپ کو سننا چاہیے وہ لے کر آیا ہوں اور اس کو سنیے اور اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ board exams جو conduction کروانے کے فیور میں ہیں ان کو میرے خیال سے شانت ہو جانا چاہیے students of class 10 تیاری ntsc کے اور آگے جا کر کے jneet کو target کرنے والے ہیں تو there is a golden chance for you all کیونکہ آپ کے انہی تیاریوں کو boost کرنے کے لیے unacademy نے آپ سبھی students کے لیے شروع کیا ہے achievers batch for class 10 jneet foundation and ntsc تو use کیجئے میرے promo code وشالkr کو اور پائیے instant 10% discount on joining this batch اس کورس میں top educators آپ کے سبھی syllabus اور important topics جو کی jneet foundation and ntsc سے related ہے کو پورا کریں گے یہ کورس ان سبھی students aspirants کے بہت زیادہ helpful ہے جو preparation کر رہے ہیں jneet foundation and ntsc کی چاہے آپ اپنے preparation کے کسی بھی stage میں ہو لیکن پھر بھی آپ کو اس کورس سے بہت زیادہ help ملنے والا ہے چاہے آپ کو کوئی بھی doubts ہو وہ سارے doubts clear ہو جائیں گے اس کورس کے دوران ہونے والے doubt clearing sessions میں یہ کورس cover کیا جائے گا ہندی اور انگلیش دونوں میں اور آپ کو notes ملیں گے انگلیش میں تو students what are you waiting for don't miss this golden opportunity تو ضرور join کیجئے اس batch کے iconic یا plus subscription کو join this course now and use کیجئے میرے promo code وشال کیار کو 10% instant discount پانے کے لیے join now for more details go to the link in description sorry for my anger گصہ میں اس کے لئے پہلے ہی sorry بولتا ہوں ابھی اس وقت پچھلے 24 گھنٹے کے اگر ہم بات کریں تو 1,69,912 اس وقت کا cases ہے جو پچھلی بار کی طلنا میں کہیں 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 جیادہ ہے مہاراستر کیا کے لیے ہم بات کریں تو پچھلے 24 گھنٹوں میں 63,000 plus cases نکل کر کے آئے ہیں 12,00,000 active cases ہیں اس وقت بھارت میں جو کی پچھلی بار سے بہت زیادہ ہے اب مہاراستر کیا کر رہی ہے مطلب اتنا بورا ستی جب مزدور لیبرز جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں وہ ممبئی چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں dates کے جو states ہیں وہاں سے بھی یہی حال ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کے اپنے گھر لوٹنا چاہتے ہیں کیونکہ پچھلے بار کا درد وہ جھیل چکے ہیں ممبئی کے مہاراستر کی not ممبئی پورے مہاراستر کی اگر ہم بات کریں جو 14 سے وہاں پر پورنے لوگ ڈاؤن سمپور نے لوگ ڈاؤن چودہ چودہ دن کیلئے لگ سکتا ہے آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے اناؤنسمنٹ باقی ہے ابھی میرے پاس میں کچھ مطلب اپ ڈیٹ جو میں نے دیکھا وہ حیران ہو گیا کہ صرف پچھلے دس دن کے اگر ہم بات کریں تو کوویڈ کے کیسز میں دس گناہ کی بڑھوتری ہوئی ہے بھارت اس وقت نمبر ون پہ ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے ترکی تھرڈ نمبر پہ ہے یو ایس اور فورت نمبر پہ آ چکا ہے برازیل دس دنوں میں ڈبل کیسز نکل کر کے آئے سپریم کورٹ میں بھارت کے سپریم کورٹ میں مور دن 50% سٹاف جو ہیں وہ کوویڈ پوزیٹیو ہو گئے ہیں اور اب جو بھی سنوائی ہوگی وہ ورچولی ہوگا یعنی کی آن لائن ہوگا واہ یہ بات میں نے مانا پورا سمسہ سممان ہونے کے ساتھ میں میں اس کا سممان کرتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب اتنے سپریم کورٹ میں تو پرکوشنز رکھے گئے ہوں گے پورے گائیڈ لینز کو فالو کیا ہوگا ایس اپی کو فالو کیا گیا ہوگا اس کے باوجود وہاں پر سٹاف جو ہیں ججز جو ہیں جو بھی ہیں وہ 50% جو ہیں میں نے نیوز میں پڑا کہ بھائی کوویڈ پوزٹیف پائے گئے اور ہم بات کرتے ہیں اپنے بورڈ اگزامز کی بچے مینٹلی ڈرے ہوئے ہیں یار ہم جائیں گے کیسے ماں باپ تو دوویدھا میں ایسے فسے ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے بچے کو بورڈ اگزام میں بھیجیں نہیں بھیجیں کیا بھیجیں 36 گڑ کا اگزام کینسل ہوتا ہے کئی سٹیٹس تو ایسا مطلب وہ لوگ کانفیڈنس شو کر رہے کی بچے تو پلی گراؤن میں کھلنے جا رہے ہیں جاؤ یار ایک میچ کھل کر آؤ واؤ اور اوپر سے سی بی سی کی ایگزامینیشن کنٹرولر کہتے ہیں کہ بھائی پانچ ہزار سینٹر تھے ہم نے سات ہزار بڑھا دیا ایراؤنڈ فوٹی سے لے کر کے ففٹی پرسنٹ سینٹر جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں ایسو پیز انسٹیٹیوشنز میں کیوں یہ کووڈ کے کیسز نکل کر کے آ رہے ہیں تب تو نکل کر کے نہیں آنا چاہیے تھا بلکل نہیں آنا چاہیے تھا کیوں نکل کر کے آئے ہزاروں بچے رات ساڑھے بارہ بجے ایک بجے ڈیڑھ بجے میرے پاس میں کالز آتے ہیں سر کیا ہونے مارے کوئی 36 گڑ پوستا ہے تو کوئی آسام پوچھ رہا ہے شام سے میرے پاس میں کچھ بچوں کا کنٹیننس میسج آ رہا ہے سر جمہو کشمیر کا کیا حال ہو رہا ہے ایم بی کا کیا حال ہو رہا ہے تھوڑا کچھ انفرمیشن ہے بتائیے نا سر کیا جواب دیں کہ ہمارا دیش جو ہے وہاں پہ ابھی جو جتنے بھی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ جیادہ بولڈ ہو گئے بہت جیادہ بولڈ ہو گئے ہیں اور ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں اب تو یہ بات بولنا ہی بیکار لگتا ہے کہ بھائی فورن کنٹریز میں میکسیکو یو ایس یو کے مطبع یہ ڈیفرنٹ کنٹریز نے جو کیا رہے وہ تو بیوکوف ہیں چھے سو ساپ سو کیسز میں اگزام کینسل کر رہے ہیں کتنا بڑے بیوکوف ہیں ہم سے سبق لینی چاہیے ہم لوگ دیکھو کتنا بولڈ ہے یار we can do everything anything اس وقت میرے مند میں بہت ہی جیادہ دکھ اور گصہ دونوں مکشر ہیں آپ اس ویڈیو کو کس طرح سے لوگیں میں نہیں جانتا لیکن اس وقت میں بہت ہی جیادہ گصے میں ہوں اتنے سارے ڈیگنٹریز اتنے سارے ایڈوکیشنسٹ اتنے سارے سکولرز ایکسپرٹ بار بار چک چک کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت اگزام لینا صحیح نہیں ہے اس وقت سب سے پرائم کنسان ہونا چاہیے کس چیز کا بچوں کے سیفٹی کا مہرسٹو نے بورڈ اگزام کو کیا کیا پوسپون کیا مطلب تلوار کو یہاں سے لٹکا کر کے تھوڑا سا آگے کر دیا ارے یار ایک بورڈ اگزام اگر اوپر نیچے ہوئی جائے گا کینسل ہوئی جائے گا جنرل پرموشن دے ہی دیا جائے گا تو کون سا آفت آ جائے گا ایک کام کرتے ہیں چلو میں ایک پرپوز کر رہا ہوں کچھ لوگ کیونکہ ہیں ایسے حالانکہ ایک سروے کے مطابق 60% سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں بورڈ اگزام 2021 چاہے وہ کوئی بھی سٹیٹ ہو کینسل ہونا چاہیے 30% سے اب آف گارجن چاہتے ہیں کہ آن لائن اگزام ہو اور بچے خوچے جو ہیں ان کو ابھی پتہ نہیں کیا کرنا ہے تو گائز میں یہاں پہ ایک بات رکھتا ہوں سب لوگوں کے طرف سے اپنے طرف سے میں یہ ایک سجیشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ کام کرتے ہیں جن کو اگزام دینے کی اچھا ہے گورنمنٹ ایسا کرے نا آپ زبردستی کیوں کسی کو سنٹر تک بلاوگے ایک کام کرتے ہیں آپ دونوں طریقہ کا دیجئے کہ بھائی ایک کو آپ دیجئے جنرل پرموشن اور ایک کو آپ دیجئے آن لائن ایکزام کی ویوستہ مطلب آف لائن یا آن لائن یہ آپ پیرنٹس کے اوپر چھوڑیے پوری طرح سے بینہ آن فیر رہتے ہوئے آپ ان کے اوپر چھوڑیے کہ وہ کس چیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں پھر پتا چلے گا کتنے گارجن ایکزام سنٹر تک اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تمام رسک لیٹے ہوئے اور کتنے نہیں بھیجتے ہیں سیدھا سیدھا پوریشنل ڈگریز لے چکا ہوں کئی تو مجھے معلوم ہے ان ڈگریز کا کیا ویلیو ہے کیا مہتو ہے کیسے کیا جاتا ہے کس طرح سے اس کا لائف میں امپورٹنس ہے I know each and everything لیکن جان کے قیمت کے اوپر نہیں ابھی جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں ہسپٹلز میں بیٹ میں دکھا رہا ہے نیچے لوگ لیٹے میں ان کو آکسزن نہیں مل رہا ہے ایک بیٹ پر تین تین آپ دیکھو ایک بیٹ پر تین تین ڈاکٹرز چک چک کے کہہ رہے ہیں کہ یار ایک بیٹ پر تین ہے تو ایک پیشنٹ اس میں سے ایسا بھی ہے جو نورمل ہے لیکن وہ کب تک نورمل رہے گا دو کے ساتھ میں پوزیٹیو والے پیشنٹ کے ساتھ میں وہ لیٹا ہے تو وہ تو ایکسپوز ہو رہا ہے تو وہ بھی ہو گیا تو ہم ارث ووستہ اکناومی سمحالنا ضروری ہے یہ بات میں مانتا ہوں I can understand لیکن کیا لائف سے اوپر خاص طور پر جب کہ پچھلے بار کے تلنا میں کئی گناہ زیادہ یہ رسکی ہے جان لیوہ ہے گائز مجھے نہیں لگتا میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے چینل کے طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی سٹیٹ کا بورڈ اگزام ہونا چاہیے اس وقت مجھے ایسا فیل نہیں ہوتا ہے alternative ویوستہ نکالی جانی چاہیے مارکنگ نیو مارکنگ سکیم کی ویوستہ کرنی چاہیے انٹرنل اسسمنٹ کو بڑھایا جانا چاہیے اور کسی بھی حالت میں بچوں کو ریلیو دینا چاہیے منٹل یا سائکلوجکل چیزوں سے مہاراستر سرکار ABC پلان کے ساتھ میں تھی اگزام لینے کے موڑ میں کہاں گیا وہ ABC پلان لاسٹ میں اگزام پوستپون کرنا پڑا اور ابھی بھی پوستپون why not to give چنرل پرموشن like تمیل نادو اگر آپ میرے باتوں سے تھوڑا سا بھی سہمت ہیں تو ویڈیو کو شیئر کیجئے tag کیجئے concerning authorities کو tag کیجئے so that وہ بھی سن سکیں کہ ایک عام آدمی کے مند میں کیا چل رہا ہے یہ میں لاکھو سٹوڈنس کے طرف سے ریکوست کر رہا ہوں باد باکھی جس کو جیسا لگے جس کے جیسے ویچار ہیں i can't stop anybody لیکن یہ میرے اپنے خود کے ویچار ہیں تو guys اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا اور ہمارے other چینل ہیں فوس studies my cbc guideline وہ بھی آپ لیے دن رات لڑ رہے ہیں اگر آپ کو اچھا لگے تو جے ہند جے بھارت